سلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے میرے محترم بھائیو میں ابھی آپ کے لئے ایک بہت مجرب نسکہ لے کے آیا ہوں ان حضرات کے لئے ان مردوں کے لئے جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ کم ہے اور ہمارے اندر یہ قوت بما جو ہے بہت کمزور ہے اور اسی پریشانی میں ہے اور اپنی بیوی کے سامنے جانے سے شرمار ہیں اور یہ جو میں آپ کو نسکہ بتلاؤں گا یہ قدرتی غزائے اللہ نے جو پیدا کی ہے مردوں کے لئے انسانوں کے لئے ایک قدرتی مغز ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مغز مغز کوئی طاقت دیتا ہے آپ کے دماغ کو قوت دے گا آپ کے جسم کو قوت دے گا اور آپ کے نفس کو قوت دے گا اگر آپ اس کو ازمائیں گے اس کو کھائیں گے اور سیت بھی آپ کی اچھی ہوگی آپ کا چہرہ بھی لال سرکھ ہوگا اور چہرے کے اوپر رنگت آئے گی خوبصورتی آئے گی نکھار پیدا ہوگا اگر جسم قوت والا ہے تو نفس کے اندر تو خود بخود ہی طاقت آئے گی اور اس کے ذریعے آپ قوت بما اور یہ آپ کی قوت آگے بڑھے گی اب یہ چیزیں آپ نے کتنی استعمال کرنی ہیں چار کتنی چار چیزیں میں اب بھی آپ کو بتلاتا ہوں ان چار چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے کیا چار چیزیں ہیں بادام اب یہ ایک ایک چیز پر بھی لیکچر دیا جا سکتا آپ کو بتلائے جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بادام کے اندر کتنی طاقت راکھ دی ہے کتنے اس کے اندر انسانی فیدے ہیں انسان کے جسم کے لئے اور دوسرا کاجو کاجو لے لیں اور خروٹ خروٹ لے لیں اور پستا لے لیں ان چار چیزوں کو بادام خروٹ کاجو اور پستا ان چار چیزوں کو یہ بہت فیدے ماندے انسان کے جلدی بڑھاپا بھی نہیں آنے دیں گی اور قوت بھی بڑھے گی اور اس کا فیدہ بہت ہوگا جسمانی قوت کے لئے اور جو ہے آپ کا یہ قوت بما اور آپ کا ذکر آپ کا نفس اس کے اندر بہت زیادہ طاقت آئے گی اور بہت زیادہ اس کا آپ کو فیدہ ہوگا ان چار چیزوں کو آپ نے لے لینا ہے اب کرنا کیا ہے ان کو آپ نے پیسنا ہے دوری کے اندر پیس لیں کسی پتھر والی چیز کے اندر اس کو پیس لیں اس کو گرینڈ نہیں کرنا یہ آپ برابر وزن لے لیں اپنی مرضی کے مطابق یہ آپ ٹوٹل چیزیں ایک کلو بنا کر رکھ لیں آدھا کلو بنا کر رکھ لیں اپنی طاقت کے مطابق جتنا آپ کھا سکتے ہیں اس کے مطابق اس کو لے لیں اور اس کو کرنا کیا ہے آدھا کلو آپ نے دودھ لینا ہے آدھا کلو دودھ کے اندر اس کی آپ نے تین چمچ ڈالنے کتنے تین چمچ ڈال دینا ہے اس آدھا کلو دودھ کو آپ چھوڑ دیں رات بھر اس کو پڑا رہنے دیں جب صبح ہو صبح کے وقت اس کو بنانے سے پہلے آپ اس طرح کر لیں یا رات کوئی پانچ ہی خجوریں لے لیں ان پانچ خجوروں کو ایک گلاس پانی کے اندر ان کو دبو دیں ان کو رات پورا بھگا رہنے دیں اور دن کو ان خجوروں کو نکال لیں اور ان کی گھٹلییں نکال کر کے ان کو پانی کے اندر تھوڑا سا پانی اس کے اندر مکس کریں اور اس پانی کو گرینڈ کر لیں ان خجوروں کو گرینڈ کر لیں اچھی طرح گرینڈ کرنے کے بعد یہ وہی پانی اس دودھ کے اندر ڈال دیں جس کے اندر آپ نے یہ صفوب ڈالا تھا کاجو کا کھروٹ کا بادام کا پستے کا اس کے اندر ڈال دیں اس کو ڈال کے اس کو اُبالنا شروع کر دیں اس کو اتنا اُبالیں اتنا اُبالیں کہ یہ ڈیڑ پاؤ آدھا کلو دودھ تھا اب ڈیڑ پاؤ باقی دودھ بچ جائے آدھا پاؤ آپ نے خوشک دودھ کرنا ہے اور ڈیڑ پاؤ باقی دودھ بچ جائے اس ڈیڑ پاؤ دودھ کو اگر تو موسم سردی کا ہے یا جس علاقے کے اندر سردی ہے وہ لوگ اس کو نیم گرم پھی ہیں یا جن علاقے کے اندر سردی نہیں ہے گرمی ہے وہ اس کو تھنڈا کر کے پیئیں اور اس سے بہتر ہے پہلے اس کے پینے سے ایک گھینٹہ پہلے میتھی کا اور کلونجی کا یہ پانی پی لیں میتھی اور کلونجی کا آپ پانی پی لیں اس سے پہلے جس علاقے میں گرمی ہے تو پھر دیکھنا کہ اس کے ذریعے آپ کو بے پناہ طاقت ملے گی اور آپ لذت بھی آصل کریں گے جو آپ کو پہلے ہی بچپنے کے اندر آپ نے ایسی کچھ غلط کارییں کی ایسی غلط عورتوں کو ملے اور ایسے اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی منی کا خارج کیا جس وجہ سے آج وہ منی گاڑی نہیں ہے منی کے اندر کمزوری ہے اور آپ کے نفس کے اندر وہ جو شریعانے ہیں ان کے اندر کمزوری آ چکی ہے تو آج جب اپنی بیوی کے آپ سامنے جاتے ہیں تو آپ کو شرمند کی محسوس ہوتی نفس کے اندر ڈلا پان اور جو ہی آپ جاتے ہیں ابھی اپنی وہ کام شروع کیا نہیں اس سے پہلے فارغ یا ابھی کرنے لگے ہیں تو فارغ پھر بیوی کے سامنے شرمند کی محسوس ہوتی ہے آدمی شرمندہ ہوتا ہے بھئی یہ میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسے حضرات کے لیے یہ قوت کونہ ابھی دیکھیں بھئی پہلے والی عورتیں بھی نہیں ہیں اگر مرد اتنا کمزور ہیں تو عورتیں بھی تو اسی حد تک کمزور ہیں وہ بھی کب برتاش کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح جلدی ہی فارغ ہو جاتی ہیں تو آپ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ یہ نسکہ ازمائیں اور اس کو کھائیں اور قوت بھی بڑے گی آپ کی جسمانی قوت بھی اور انشاءاللہ یہ قوت بھما اور آپ کا نفس کے اندر طاقت کا آ جانا اور اس کے اندر سختی کا آ جانا اور زیادہ دیر تک آپ ہم بستری کو جاری رکھ سکیں زیادہ دیر تک آپ جمع کر سکیں اس کا آپ کو فیدہ ہوگا آئیے میرے محترم بھائیو یہ آپ کے سامنے ایک مجرب نسکہ رکھا ہے اور اس پر عمل کریں اور اس کو ازمائیں اور اپنے دوستوں کے سامنے ان کو پیش کریں تاکہ ان گولیوں سے یہ جو غلط انگریزی تو میڈیسان نے اس کے اندر طرح طرح کی نشاور چیزیں ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ گردوں کے لیے بھی نقصان دیتی ہیں اور جسمانی ذہانت کے لیے آنکھوں کے لیے آنکھوں کے بینائی ان سے کمزور ہوتی ہے جو زہانتیں یہ بہت کمزور ہوتی ہیں آدمی کو غصے کا زیادہ آنا اور وہ بہت زیادہ بیمارییں جنم لے لیتی ہیں ان چیزوں کے قریب نہیں جانا ہم نے ان چیزوں کے قریب جانا ہے جو قدرتی چیزیں ہیں اللہ نے ان کے اندر طاقت رکھ چھوڑی ہے آئیے اس پر عمل کریں اور ازمائیں السلام